لشکر کی مدینہ سے روانگی کی تاریخ 24 جون 632 اسویں یکم ربعثانی 11 ہجری تھی یہ سلسلہ چونکہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے متعلق ہے اس لئے ہم وہ واقعات بیان کریں گی جن کا تعلق خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد رضی اللہ عنہ کو اللہ کی تلوار کہا تھا اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کے متعلق اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ انہوں نے صرف چالیس دنوں میں ہی رومیوں کے خلاف وہ کامیابی حاصل کر لی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنا چاہتے تھے اسامہ رضی اللہ عنہ سالاری کے ہر پہلو پر پورے اترے اور جب وہ فتح یاب ہو کر مدینہ میں آئے تو ان سب نے انہیں گلے لگایا جنہوں نے ان کے سپاہ سالاری پر اعتراض کیے تھے دوسری بڑی جنگ مرتدین کے خلاف تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے یعنی ہر سالار کو ایک علاقہ بتا دیا گیا جہاں انہیں حملہ کرنا تھا اس تقسیم میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خاص طور پر یہ خیال رکھا تھا کہ ہر دشمن کی طاقت اور لڑنے کی نفری دیکھ کر اس کے مطابق سالار مقرر کیے جائیں سب سے زیادہ طاقتور اور مکار دو مرتد تھے ایک طلیحہ اور دوسرا مسالمہ ان دونوں نے نبوت کا دعویٰ کر کے ہزار ہاں پیروکار پیدا کر لیے تھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ وہ طلیحہ کی بستیوں پر حملہ کریں گے اور اس سے فارغ ہو کر بتاہ کا رخ کریں گے جہاں بنی تمیم کے سردار مالک بن نوائرہ نے بغاوت کر دی تھی تمام سالار اپنے اپنے محاذوں اور مہموں کو روانہ ہو گئے خالد رضی اللہ عنہ اپنی مہم کے علاقے میں حسب عادت اتنی تیزی سے پہنچے کہ دشمن کو خبر تک نہ ہوئی انہوں نے کچھ بستیوں کو گھیرے میں لے لیا تو خالد رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ آدمی آئے اور انہیں بتایا کہ بعض قبیلے طلحہ کے فریب کا شکار ہیں ان کی خونریزی مناسب نہیں ہوگی اگر خالد رضی اللہ عنہ ذرا انتظار کریں تو قبیلہ تیہ کے کم و بیش پانچ سو آدمی خالد رضی اللہ عنہ کے دستے میں شامل ہو جائیں گے خالد رضی اللہ عنہ نے انتظار کیا اور یہ آدمی قبیلہ تیہ کے پانچ سو آدمی لے آئے جو طلحہ کے قبیلے اور اس کے زیر اثر قبیلوں کے خلاف لڑنے پر آمادہ تھے وہ مسلح ہو کر آئے تھے اسی طرح قبیلہ جدیلہ بھی خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل گیا طلحہ کو پتا چلا تو وہ بہت گھبر آیا لیکن ایک شخص اویئی نہ اس کے ساتھ تھا وہ بینی فرازہ کا سردار تھا اس کے دل میں مدینہ والوں کے خلاف اتنا عناد بھرا ہوا تھا کہ اس نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ مدینہ والوں کی حکومت کو کسی قیمت پر بھی تسلیم نہیں کر سکتا غزو احضاب میں جن تین لشکروں نے مدینہ پر حملہ کرنے کا منصوہ بنایا تھا ان میں سے ایک لشکر کا سالار یہی شخص اویئی نہ تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس اصول کے مطابق کہ دشمن کو تیاری کی حالت میں پکڑو مدینہ سے نکل کر ان تینوں لشکروں پر حملہ کر دیا تھا سب سے زیادہ نقصان عیئینہ کے لشکر کو اٹھانا پڑا اس نے مجبور ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا لیکن اسلام کے خلاف سلگرم نہا خالد رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ تلائحہ کے ساتھ عیئینہ ہے تو انہوں نے عہد کیا کہ ان دونوں کو نہیں بخشیں گے خالد رضی اللہ عنہ نے پیش قدمی سے پہلے اپنے دو آدمیوں عکاشہ بن محسن اور ثابت بن اقرم انصاری رضی اللہ عنہ کو لشکر سے آگے بھیئی دیا کہ وہ دشمن کی نقل و حرکت یا کوئی اور بات دیکھیں جو لشکر کی پیش قدمی کے کام آ سکے تو پیچھے اطلاع دیں دونوں چلے گئے اور خالد رضی اللہ عنہ اپنے دستوں کے ساتھ آگے بھڑتے گئے بہت دور جا کر ان دونوں میں سے کوئی بھی واپس آتا دکھائی نہ دیا کچھ دور گئے تو تین لاشیں پڑی ملی جو خون میں نہائی ہوئی تھی دو لاشیں انہی دو آدمیوں عکاشہ اور ثابت رضی اللہ عنہ جنہیں خالد رضی اللہ عنہ انہیں آگے بھیجا تھا تیسری لاش کسی اجنبی کی تھی بعد میں جو انکشاف ہوا تبری اور قاموس کے مطابق کہ یہ دونوں آگے جا رہے تھے راستے میں انہیں ایک شخص حبال مل گیا ایک موریخ کامل ابن اسیر لکھتا ہے کہ حبال تلیحہ کا بھائی تھا لیکن تبری اور قاموس اسے تلیحہ کا بھتیجہ لکھتے ہیں رکاشہ اور ثابت نے اسے للکار کر قتل کر دیا اس کی تلیحہ کو مل گئی وہ اپنے بھائی سلمہ کو اپنے ساتھ لے کر آ گیا رکاشہ اور ثابت ابھی اور آگے جا رہے تھے تلیحہ اور سلمہ نے گھات لگائی اور دونوں کو مقابلے کی محلت دیے بغیر ہی قتل کر دیا خالد رضی اللہ عنہ آگ بگولہ ہو گئے اور تلیحہ کی بستی پر پہنچ گئے اویینہ تلیحہ کی فوج کی کمان کر رہا تھا اور تلیحہ ایک خیمے میں نبی بنا بیٹھا تھا اویینہ نے مسلمانوں کا قہر اور غزب دیکھا تو وہ اپنے لشکر کو لڑتا چھوڑ کر تلیحہ کے پاس گیا وہ تلیحہ کو سچا نبی مانتا تھا یا نبی نعوذ باللہ اویینہ نے تلیحہ سے پوچھا مشکل وقت آن پڑا ہے جبرائیل کوئی وحی لائے ہیں ابھی نہیں تلیحہ نے کہا تم لڑائی جاری رکھو اویینہ دوڑتا گیا اور لڑائی میں شامل ہو گیا مسلمانوں کا قہر اور بڑھ گیا تھا یا نبی نعوذ باللہ اس نے تلیحہ سے پوچھا کوئی وحی نازل ہوئی ابھی نہیں تلیحہ نے کہا تم لڑائی جاری رکھو وحی کب نازل ہوگی اویینہ نے جنجلا کر پوچھا تم کہا کرتے ہو کہ مشکل کے وقت وحی نازل ہوتی ہے خدا تک میری دعا پہنچ گئی ہے تلیحہ نے کہا وحی کا انتظار ہے اویینہ اپنے لشکر میں چلا گیا مگر اب اس کا لشکر خالد رضی اللہ عنہ کے گھیرے میں آ گیا تھا اویینہ گھبراہٹ کے عالم میں ایک بار پھر تلیحہ کے پاس گیا اور اسے اپنے لشکر کی کیفیت بدا کر پوچھا کہ وحی نازل ہوئی ہے یا نہیں ہاں تلیحہ نے جواب دیا وحی نازل ہو چکی ہے کیا یہ کہ تلیحہ نے جواب دینا شروع کیا مسلمان بھی جنگ لڑ رہے ہیں تم بھی جنگ لڑ رہے ہو تم اس وقت کو کبھی نہ بھول سکو گے اویینہ کو کچھ اور توقع تھی لیکن تلیحہ نے یہ جواب دے کر اسے مایوس کر دیا اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ تلیحہ جھوٹ بول رہا ہے یقیناً ایسا ہی ہوگا اویینہ نے غصے سے کہا وہ وقت جلد آ رہا ہے جسے تم ساری عمر نہیں بھول سکو گے اویینہ دوڑتا باہر گیا اور چلا چلا کر اپنے قبیلے سے کہن لگا اے بن فرازہ تلیحہ کذاب ہے جھوٹے نبی کے پیچھے جانے مت گواو بھاگو اپنی جانے بچاؤ بن فرازہ تو بھاگ اٹھے تلیحہ کے اپنے قبیلے کے لڑنے والی لوگ تلیحہ کے خیمہ کے اردگرد جمع ہو گئے خالد رضی اللہ عنہ تماشا دیکھنے لگے تلیحہ کے خیمہ کے ساتھ ایک گھوڑا اور ایک اونٹ تیار کھڑے تھے قبیلہ تلیحہ سے پوچھ رہا تھا کہ پھر اب کیا حکم ہے تلیحہ کی بیوی جس کا نام نوار تھا اس کے ساتھ تھی تلیحہ گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اس کی بیوی اونٹ پر چڑھ بیٹھی لوگوں تلیحہ نے اپنے قبیلے سے کہا میری طرح جس کے پاس بھاگنے کا انتظام ہے وہ اپنی بیوی وچوں کو لے کر بھاگ جائے اس طرح اس کا ذاپ کا فتنہ ختم ہو گیا عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں تلیحہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور مسلمان ہو گیا تھا اویائنا جو یہودیوں سے بڑھ کر مسلمانوں کا دشمن تھا ایسا بھاگا کہ اس نے عراق جا دم لیا مگر اس کا زہر ابھی پیچھے رہ گیا تھا یہ زہر ایک عورت کی شکل میں تھا جو سلمہ کہلاتی تھی اس کا پورا نام ام زمل سلمہ بنت مالک تھا سلمہ بن فرازہ کے سرداروں کے خاندان کی ایک مشہور عورت ام قرفہ کی بیٹی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے کہ زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ یعنی حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے والد بنی فرازہ کے علاقے میں جا نکلے یہ قبیلہ مسلمانوں کا جانی دشمن تھا وادی القرآن میں زید رضی اللہ عنہ کا سامنا بنی فرازہ کے چند آدمیوں سے ہو گیا زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی تھے بنی فرازہ کے ان آدمیوں نے ان سب کو شہید کر دیا اور زید رضی اللہ عنہ کو گہرے زخم آئے وہ گرتے پڑتے مدینہ پہنچ گئے جب ان کے زخم ٹھیک ہو گئے تو رسل کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں باقاعدہ فوجی دستے دے کر بنو فرازہ پر حملے کے لئے بھیجا تھا مسلمانوں نے بنی فرازہ کے بہت سے آدمیوں کو ہلاک اور کچھ کو قید کر لیا جھڑپ بڑی خونریز تھی ان قیدیوں میں ام قرفہ فاطمہ بنت بدر بھی تھی اس عورت کی شہرت یہ تھی کہ اپنے قبیلے کے علاوہ دوسرے قبیلوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف بڑکاتی رہتی تھی اسے مدینہ لاکر سزائے موت دے دی گئی اس کے ساتھ اس کی کم سن بیٹی ام زمل سلمہ بھی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لڑکی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی اسے پیار سے رکھا گیا مگر وہ ہر وقت اداس رہتی تھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اس پر رحم کرتے ہوئے اس کو آزاد کر دیا بجائے اس کے کہ سلمہ مسلمانوں کی شکر گزار ہوتی کہ اسے لڑنی نہ رہنے دیا گیا اور اسے آزاد کر کے اونچی حیثیت میں واپس بھی دیا گیا اس نے اپنے دل میں اپنی ماں کے قتل کا انتقام رکھ لیا اور جنگی تربیت حاصل کرنے لگی وہ سرداروں کے خاندان کی لڑکی تھی اس میں قیادت کے جوہر بھی پیدا ہو گئے اس نے مسلمانوں کے خلاف ایک لشکر تیار کر لیا اور مدینہ پر حملے کے لئے پر تولنے لگی مگر مسلمان ایک جنگی قوت بن چکے تھے اس لئے سلمہ مدینہ کے قریب آنے کی جررت نہ کر سکی اب تلاحہ اور ایینہ کو شکست ہوئی تو سلمہ میدان میں آگئی اس کی ماں ایینہ کی چچہ ذات بہن تھی جن قبیلوں نے خالد رضی اللہ عنہ سے ٹکر لی تھی انہیں یہ لڑائی بڑی مہنگی پڑی تھی جو بچ گئے تھے وہ ادھر ادھر بھاگ گئے تھے ان میں غتفان تیب بن سلیم اور حوازن کے بعد سرکردہ لوگ سلمہ کے ہاں جا پہنچے اور اہد کیا کہ سلمہ اگر ان کا ساتھ دے تو وہ مسلمانوں سے انتقام لینے کے لئے جانے قربان کر دیں گے سلمہ تو موقع کی تلاش میں تھی وہ تیار ہو گئی اور چند دنوں میں اپنا لشکر تیار کر کے روانہ ہو گئی اس وقت خالد رضی اللہ عنہ بزاخہ میں تھے جہاں انہوں نے تلیحہ کو شکست دی تھی انہیں اتنا ملی کہ بنو فرازہ کا لشکر آ رہا ہے خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دستوں کا تیار کر لیا جس طرح سلمہ کی ماں اپنے جنگی اوٹ پر سوار ہو کر لشکر کے آگے آگے چلا کرتی تھی اسی طرح سلمہ بھی اپنے لشکر کے آگے آگے تھی اس کے اردگیت ایک سو شتر سواروں کا گھیرہ تھا جو تلواروں اور برچیوں سے مسلح تھے یہ لشکر جوش و خروش بلکہ قہر و غضب کے نعرے لگاتا آ رہا تھا خالد رضی اللہ عنہ نے انتظار نہ کیا کہ دشمن اور قریب آئے ان کے ساتھ نفری تھوڑی تھی وہ دشمن کو اتنی محلت نہیں دینا چاہتے تھے کہ وہ حملے کی ترتیب یا قلیل تعداد مسلمانوں کو نفری کی افراد کے بلبوتے پر گھیرے میں لینے کی پوزیشن میں آئے خالد رضی اللہ عنہ نے حلہ بولنے کے انداز میں حملہ کر دیا انہیں معلوم تھا کہ دشمن کا لشکر سفر کا تھکا ہوا ہے خالد رضی اللہ عنہ نے دشمن کی اس جسمانی کیفیت سے بھی فائدہ اٹھایا سلمہ جو ایک سو جانواز شتر سواروں کے حفاظتی نغے میں تھی اشتعال انگیز الفاظ سے اپنے لشکر کے جوش و خروش میں جان ڈال رہی تھی مورخ لکھتے ہیں کہ بنو فرازہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو بڑا ہی سخت مقابلہ دیا نفری تھوڑی ہونے کی وجہ سے خالد رضی اللہ عنہ مجبور ہوتے جا رہے تھے اور دشمن کے حوصلے بڑھتے جا رہے تھے سلمہ کی للکار اور الفاظ جلتی پر تیل کا کام کر رہے تھے خالد رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ صرف یہ عورت مار دی جائے تو بنو فرازہ کے قدم اکھڑ جائیں گے انہوں نے اپنے چند ایک منتخب جانبازوں سے کہا کہ وہ سلمہ کا حفاظتی حسار توڑ کر اسے اونٹ سے گرا دیں سلمہ کے محافظ بھی جانباز ہی تھے وہ خالد رضی اللہ عنہ کے جانبازوں کو قریب نہیں آنے دیتے تھے خالد رضی اللہ عنہ کے جانبازوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک ایک محافظ شتر سوار کو دوسروں سے الگ الگ کر کے مارنا شروع کر دیا اس طرح جانبازوں نے گھیرہ توڑ دیا لیکن کوئی بھی جانباز سلمہ تک نہیں پہنچ سکتا تھا زخمی ہو کر پیچھے آ جاتا تھا بہرحال اس طرح سلمہ کے پورے ایک چوہ محافظ مارے گئے خالد رضی اللہ عنہ کو اس کی بہت قیمت دینی پڑی جانبازوں نے تلواروں سے سلمہ کے کجاوے کی رسیاں کاٹ دیں کجاوہ سلمہ سمیت نیچے جا پڑا جانبازوں نے خالد رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا کہ کیا حکم ہے تیدی بنانا ہے یا قتل کرنا ہے خالد رضی اللہ عنہ نے ہاتھ سے اشارہ کیا ایک جانباز نے تلوار کے ایک ہی وار سے سلمہ کا سر تن سے جدا کر دیا بنو فرازہ نے یہ منظر دیکھا تو ان میں بھگدر مج گئی اور وہ اپنی لاشوں اور زخمیوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے